اسلام علیکم وحسس ناصری نکرام آج کی میری یہ ویڈیو ایروماثراپی کے حوالے سے ہے اور ایروماثراپی کا جو رول ہے ان ہیئر لاس تو اس حوالے سے آج بات کرنے جا رہا ہوں کچھ ایسے اسنشل آئیس ہیں جو ہیئر لاس کے حوالے سے جو ہیں وہ بڑے ایفیکٹ ہیں یعنی کہ یہ جو بال گرتے ہیں بال جو ہیں وہ ان کی جڑیں باریک ہو جاتی ہیں اور بال جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہیئر پولیکل ساس تھا ساس تھا ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ہیلو پیشا پیدا ہوتا ہے تو یہ گنجپن وغیرہ جو پیدا ہوتا ہے ان کو روکنے میں اسنشل آئیل سے یہ جو جڑی بھوٹیوں کے جو تیل ہوتے ہیں یہ قدرتی جو پلانٹ ایکسٹریٹ سے جو تیل نکالے جاتے ہیں تو ان کا کتنا رول ہے اور کم کم سے اسے تیل ہیں جو ہیئر کی حوالے سے جو ہے وہ اپنا بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور ان تیلوں میں سے ایک تیل جس کا نام جو ہے وہ سرے پھیرست ہے وہ ہے لیونڈر اسنشل آئیل لیونڈر اسنشل آئیل اس پیڈی اپ یور ہیئر گروتھ یہ جو ہے وہ آپ کے ہیئر گروتھ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا ایفیکٹیو تیل ہے اور اسنشل آئیل جو ہیں یہ نہ صرف ہیئر کی جو ہے وہ گروتھ کرواتا ہے بلکہ یہ ہیئر سیلز کو جو ہے وہ ریوائیو کرتے ہوئے اور ان کو جو ہے وہ ٹھیک بناتا ہے اور ٹھیک طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ سیلز کے اندر جو ہے وہ ایک بلڈ سرکیولیشن پیدا ہوتی ہے تو اس حوالے سے یہ جو ہیئر فولیکلز کے اندر جو ایک سٹریس کا باہول ہوتا ہے وہ بلکل بھی کم ہو جاتا ہے ایک ریسرچ سٹیڈی جو ہے وہ انیمالز کے اوپر کی گئی اور اس میں یہ بہت بھی باضح ہو گیا کہ یہ جو مائیس کے اندر جو لیوینڈر اسنشل آئیل استعمال کیا گیا تو مائیس یہاں یہ جو چوہی ہوتے ہیں ان کے جو بال ہیں وہ بہت گھنے اور لمبے جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے تو یہ لیوینڈر اسنشل آئیل ہیز آلسو ایفیکٹ ایز انڈی مائکروبیل اور انڈی بیکٹیریل تو انڈی مائکروبیل اور بیکٹیریل پراپرٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے رول کی موجودگی میں یہ جو ہے وہ جو بھی فنگل انفیکشنز فرگر ہوتے ہیں اسکن کے فنگل انفیکشنز یا ہیئر کے جو فنگل انفیکشنز فرگر ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ بہت زیادہ تک ایفیکٹیو ہے تو اس حوالے سے یہ لیوینڈر اسنشل آئیل جو ہے وہ آپ کے اسکاپ کی ہیلتھ کے لیے بڑا ایفیکٹیو ہے تو اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے گے ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ اپلا نہیں کر سکتے اپنے اسکاپ کے اوپر بلکہ میکس سیورال ڈرافز آف لیوینڈر اسنشل آئیل انٹو تھیری ڈیبل اسپون پلاف پیریر آئیل لائک کے کوکونٹ آئیل اور دس ڈرافز تک جو ہے وہ یہ لیوینڈر اسنشل آئیل یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ میکس کریں اور اس میکس کرنے کے بعد اپلا ایٹ ڈائریکٹلی آن یور اسکاپ اسکاپ آپ اپنے اسکاپ کے اندر جو ہے وہ اپلا کریں اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیو ایٹ ٹین مینٹس ٹین مینٹس ایٹ لیسٹ ٹین مینٹس تک ورنہ دو گھنٹوں تک اس کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں اسی حالت میں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ کسی بھی شمبو کے ذریعے واش کر لیں تو یہ طریقے کار جو ہے وہ سیورل ویک سے تک جو ہے وہ آپ استعمال کریں اور دن کے اندر کم سے کم ایک سے دو مرتبہ آپ استعمال کریں تو پھر آپ جو ہیں وہ دو مہینے کے اندر اندر بہت بڑی ریزلٹ سے دیکھیں گے اور نمبر ٹو پر جو اسنشل آئیل ہے اس کا نام ہے پیپرمنٹ اسنشل آئیل پیپرمنٹ آئیل can cause cold tingling feeling when it increases circulation to the area it's applied یہ جو ہے وہ جس area کے اوپر apply کیا جاتا ہے تو وہاں پر تھندک محسوس ہوتی ہے feeling of tingling جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے یہ جو پیپرمنٹ اسنشل آئیل ہے یہ آپ کی بلڈ سرکولیشن میں اضافہ کرتا ہے this can help promote hair growth during enogen our growing phase تو یہ جو ہے وہ آپ کی hair growth کے حوالے سے بڑا effective ہے ایک study جو ہے وہ mention کی گئی mice کے اوپر یعنی کہ یہ جو چوہیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ study کی گئی تو جب یہ جو پیپرمنٹ ہے جوہوں کے اوپر استعمال کیا گیا تو increased the number of hair follicles تو ان جوہوں میں جو ہے وہ hair follicles کا نمبر جو ہے وہ بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو hair follicles تھے وہ deep ہو گئے depthوں کی increase ہو گئی and over all جو ہے وہ hair growth ہونا شروع ہو گئی تو اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے کہ اس کے جو two drops ہیں پیپرمنٹ essential oil کے یہ کسی نہ کسی carrier oil کے ساتھ mix کر لیں carrier oil کے تین چمچوں table spoon full تین چمچوں اور اس کے جو ہیں وہ دو سے تین drops وہ mix کرتے ہوئے پھر ان کا جو ہے وہ اس کاپ کے اوپر آپ massage کریں تو یہ جو ہے وہ اس کاپ کے اوپر massage کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ تک کم سے کم جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی بھی شیمپو اور hair conditioner کے ساتھ اپنے اس کاپ کو جو ہے وہ ساپ کر لیں اور number three پر جو ہے وہ rose meri essential oil rose meri essential oil جو ہے وہ آپ کی hair کی thickness کے لیے جو ہے وہ بڑا effect ہوئے اور نہ صرف hair کو thick کرتا ہے بلکہ یہ بالوں کو مصفوط بھی کرتا ہے اور بالوں کی growth میں جو ہے وہ بڑی حد تک اضافہ کرتا ہے تو rose meri oil is a great choice thanks to its ability to improve cellular generation یہ جو ہے وہ آپ کے cells کو generate کرتا ہے cells کی growth کرتا ہے cells کی blood circulation میں اضافہ کرتا ہے hair follicles کو dead ہونے سے جو ہے وہ یہ بچاتا ہے تو اس حوالے سے یہ oil جو ہے وہ اس کی مساج کرنے کی حوالے کرنے کے حوالے سے جو اس کاپ کی micro blood circulation ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک study rose meri essential oil کی یہ کی گئی کہ اگر یہ rose meri essential oil جو ہے وہ minoxidil کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے results جو ہیں وہ اور بھی زیادہ ہیں کیونکہ اس کا خود کا اثر جو ہے وہ rose meri کا وہ minoxidil کی طرح ہے بلکل بھی تو یہ اس حوالے سے یہ اس کاپ کی اچھن کو کم کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ side effects بلکل بھی نہیں ہیں تو اس کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے یہ ہے کہ mix several drops آپ rose meri essential oil with olive oil اور coco natal coco natal کے 3-4 چمچ لے لیں اور 10 قطرے تک جو ہیں وہ آپ rose meri essential oil کے لے لیں یہ آپس میں جو ہے وہ mix کریں اور ان کو جو ہے وہ اپنے اس کاپ کے اوپر جو ہے وہ لگائیں اور کم سے کم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ 10 minutes تک چھوڑ دیں اور پھر آپ اپنے اس کاپ کو جو ہے وہ کسی بھی اچھے سے شیمپو کے ساتھ ساب کر لیں اور ہفتے کے اندر دو مرتبہ جو ہے وہ یہ آئل اسی طرح اپنے اس کاپ میں استعمال کریں اور کافی ہفتوں تک آپ استعمال کریں اور آپ ریزلٹ اس کے جو ہیں وہ خود اپنی نظروں سے دیکھیں گے اور نمبر پورت پر جو ہے وہ سیڈر ووڈ essential oil سیڈر ووڈ essential oil is thought to promote hair growth and reduce hair loss by balancing the oil producing glands in the scalp جو آئل producing glands ہوتے ہیں اس کاپ کے اندر جو ہے وہ زیادہ آئل پیدا کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ glands جو ہیں ان کو enhance کرتا ہے تو اس حوالے سے hair loss جو ہے وہ کبھی حد تک کم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ hair growth پیدا ہوتی ہے اور اس سیڈر ووڈ essential oil کا antifungal effect بھی ہے تو antifungal اور antibacterial effect ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ مختلف conditions کو جو ہے یا hair diseases کو یا hair کی dryness جو ہے جس طرح کے دینٹر اگرہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو بھی treat کرنے میں بڑا effect ہوئے تو اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے کہ mix few drops of cedar wood essential oil with two table spoons full of carrier oil یعنی کہ دو table spoons full carrier oil جس طرح کے coconut oil وغیرہ ہے اور کچھ drops جو ہیں وہ آپ cedar wood essential oil کے لے لیں یہ آپ آپس میں mix کر لیں اور mix کرنے کے بعد یہ اپنے اس کاپ میں جو ہے وہ لگائیں اور اس کو جو ہے وہ کم سے کم دس منٹ تک چھوڑ دیں اور پھر آپ جو ہیں وہ اپنے سر کو صاف کر لیں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے بھی آپ کے results جو ہیں hair loss کے حوالے سے بڑے ڈرامیٹک ہیں اور نمبر فیفٹ پر جو ہے وہ tea tree essential oil tea tree essential oil has powerful cleansing antibacterial and antimicrobial properties اس کی یہ جو ہے وہ آپ کی اس کاپ کی cleansing کے لیے بڑا effective ہے اس کے اندر جو ہے وہ anti bacterial role ہے اس کے اندر جو ہے وہ antimicrobial role ہے یہ جو ہے وہ ایک antibiotic کا جو ہے وہ استعمال اپنا تاثیر رکھتا ہے تو اس حوالے سے یہ topically استعمال ہوتا ہے it can help unplug hair follicles and increase hair growth یہ جو ہے وہ جو بند hair follicles ہوتے ہیں جو dead hair follicles ہوتے ہیں ان کو بالکل open کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ hair growth میں جو ہے وہ بڑا اضافہ کرتا ہے اگر یہ جو ہے minoxidil کے ساتھ استعمال کیا جائے یعنی کہ essential oil استعمال کرنے کے بعد اوپر سے آپ minoxidil کا spray کر دیں تو یہ جو ہیں وہ dramatic results سے دیکھانے کے قابل ہو سکتا ہے تو اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے کہ آپ 10 drops of tea tree essential oil کے لے لیں اور یہ آپ جو ہیں وہ 10 drops کسی بھی جو آپ استعمال شیمپو کرتے ہیں اس کے اندر mix کر کے وہ شیمپو رکھ لیں یا کوئی hair conditioner ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر 10 drops mix کر کے وہ اپنے پاس رکھ لیں اور پھر اس سے شیمپو سے روزانہ نہانے کی کوشش کریں یا ایک اور بھی استعمال کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 drops جو ہیں وہ 2 table spoon full carrier oil کے جس طرح کے cocoanut وگر ہے یا اولائی وائل ہے اس میں یہ mix کریں اور پھر 15 منٹ تک آپ اپنے اس کاپ میں رکھیں اور اس کے بعد جو ہوئے وہ آپ پانی سے شیمپو کر کے اپنے سر کو صاف کر لیں انشاءاللہ تعلقہ بہت سارے results آپ کو ملیں گے تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس youtube channel کو ضرور subscribe پیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پھر اس کا نمبر کو بھولیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم